ڈی آئی جی شلم ماتھور ار ایس اس پی ہیم راج مینہ دوارہ زلے بھر میں اپراد کی روک تھام و اپرادیوں کے خلاف چلائے جا رہے ابھیان میں تھانا مونڈا پانڈے پولس کو بڑی سفل تاہات لگی ہے ایس پی سٹی اکھلیش بھدوریا وسیو ہائیوے مہیش چندر گوتم نے بتایا آلہ ادھیکاریوں کے آدیش پر تھانا دیکش مونڈا پانڈے دیپک کمار دوارہ چیکنگ ابھیان چلائے جا رہا تھا جس میں تین چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے ایس پی سٹی اکھلیش بھدوریا نے بتایا پکڑے گئے تینوں چوروں راجیش کمل جیپرکاش اور رنجیت نے پچھلے دنوں علاقے میں موجود ایک شراب کی دکان میں نقب زنی کرتے ہوئے ساٹھ پیٹیاں شراب کی چرائی تھی جس میں سے چرائی گئی بائیس پیٹیاں شراب سامان و ہتیار برامت کیے گئے ہیں ایس پی سٹی نے بتایا پکڑے گئے چور اب تک کئی چوری کی وارداتوں کو انجام دے چکے ہیں پوچھتاچ کے دوران کئی چوریوں کے ساتھ نقب زنی کی گھٹناوں کا کھلاسہ بھی ان کے دورہ کیا گیا پولیس کی گرفت میں آئے تینوں چور شاتق قسم کے اپرادے بھی ہیں جن پر الگ الگ تھانوں میں مقدمے درج بتایا جاتے ہیں ایس پی سٹی اکھلیش بدوریاں نے بتایا پکڑے گئے آروپیوں سے چورایا گیا سامان ہتیار اور انے سامان برامت کیا گیا ہے انہوں نے اس چور گروہ کا پردہ فاش کرنے والی تھانا مونڈا پانی پولس کے کاری کی پرشنسہ کی ہے ایس پی سٹی اکھلیش بدوریاں نے بتایا ان کے چوتھے ساتھی رنجیت کی تلاش کی جا رہی ہے جلدی اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا ہمارے کرائم ریپورٹر خالد خان کے سوال کے جواب میں ایس پی سٹی نے بتایا برامت کی گئی شراب کی قیمت لاکھ روپے کی ہے اور جو شراب کی پیٹیاں چورائی گئیں تھی ان کی قیمت 6 لاکھ روپے تھی انہوں نے بتایا کہ کاروپی رنجیت پرچون کی دکان چلاتا ہے اور باقی کلینر کے ساتھ ڈرائیور کا کام کرتے ہیں یہ جنپا چھتر میں چوری کی جو بارداتیں ان پر انکش لگانے کے لیے پولیس کے بارہ وشیس روپ سے ابھیان چلا جا رہا اور پولیس لگاتار پریاست رہا ہے پولیسی کرم نے تھانا موڑا پانڈے پولیس پر ایک مہتکون سکھلتا حاصل ہوئی ہے ان کے آن 20 مائی کو رونڈا جھوڑا چوپی چھتر میں ایک شراب کے ٹھیکے میں نکب لگا کے اور شراب کی پیٹیاں چوری ہوئی تھیں قریب 62 پیٹی چوری ہوئی تھیں اور پانچ پیٹیاں دوسرے برانگ کے شراب کی تھیں پول ملا کے قریب دھائی لاکھ کے اسپاس قیمت کی شراب تھی اس میں ہماری موڑا پانڈے پولیس اور سی او ہائیوے کے نترت میں اس میں کام کیا گیا اور اس میں مہتکون سکھلتا ملی ہے اور اس میں تین جو ابھیوکت ہیں جنہوں نے یہ چوری کی تھی ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور ان کے قبضے سے 22 پیٹی شراب جو چوری کی شراب تھی جو ٹھیکے سے چوری ہوئی تھی اسے برامت کیا گیا ہے اور انہوں نے نکب لگایا تھا اس کا ایک جو اوزار ہے سببل کوئی برامت ہوا ہے اور اس میں ایک انی بیکٹی جو ابھی کی گرفتار نہیں ہوا ہے رنجید نام ہے اس کا یہ لوگ گرام گودھی تھانا بھوچپور کے رہنے والے ہیں جو گرفتار ابھیوکتے ہیں اس میں کامل سنگھ یہ گودھی تھانا بھوچپور کا ہے جے پرکاس اور ٹنکو یہ چٹ ویگمپور تھانا بھوچپور کا ہے اور راجیس کمار یہ بھی چٹ ویگمپور کا ہے اس اس پرکار ایک مہتھکون سفلتا ہے جو بڑا پانڈے پولس کو ملی ہے اور اس کے لیے برشت دکھاریوں کو اس سے ان کو دس جار روپے کے نام کی بھی گوشنگیتے ہیں اور بھی کیوشتین کے علاوہ ہیں ابھی اس میں اور ان کے ساتھ ساتھ اور کون لوگ ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری کی جا رہی ہے ان کا پورا گروپ پورا گینج جو اس کی جانکاری کی جا رہی ہے اور سبھی کے خلاف بہت ساتھ کروائی کی جائے گی ساتھ اس میں گینگشتر کی جسے میں نے بتایا جو سراب چوری ہوئی تھی وہ لگ بھگ ڈھائی لاغ کی تھی جس میں سے لگ بھگ ایک لاکھ کے اس پاس کمال پراموس کیا گیا کیا کرمینل ریکوارڈ بھی یہ کوش نہیں ہے ابھی ان کا کرمینل ریکوارڈ کھنگالا جا رہا ہے کئی بار لوگ بچتے رہتے ہیں اور گھٹنایا کرتے رہتے ہیں ابھی ان سے بستار سے پوچھتا جا رہی ہے اور اس کے اتریک جانپاد کے اتریک انہوں نے اور کہاں کہاں سے گھٹنایا کی ہیں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے جس میں جو ابھیوکت ہے جائے پرکاس یہ پور میں بھی تھانا بھوچپور سے جیل جا چکا ہے گھویار سترہ میں اس پرکار یہ ابھی چوہ پھنڈر سن پہلے سے یہ لوگ گھٹنایا کرتے رہے ہیں سر کیا کچھوڑی کا کوئی محال نہیں کہ توہارا کچھ بیچا